بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و بالعالمین و صلات و سلام على وصول النبی الكریم اللہ عنہ السلام ٹوڈے چینل کے جانب سے سب معزز بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں سامرین کرام آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ ایک آپ کے لئے قیمتی توفہ ہے ہر مشکل اور پرشانی سے نجات حاصل کرنے کا ایک انتہائی آسان رستہ ہے ہر طرح کی حاجات اور جائز مقاصد میں کامجابی حاصل کرنے کے لئے مشکلات اور پرشانی سے نجات حاصل کرنے کا یہ ایک مختصر مگر پاورفول جو ہے وظیفہ ہے سامرین کرام اس وظیفے کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں اول آخر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے وظیفہ جو ہے انتہائی توجہ کے ساتھ کرنا ہے سامرین کرام یہ وظیفہ سورت یاسین پر مشتمل ہے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد تو سورت یاسین ایک مرتبہ تلابت کرنی ہے سورت یاسین میں سات مقامات پر لفظ مبین آتا ہے آپ نے ہر مبین کے اوپر سات مرتبہ جو ہے سورت فاتحہ پڑھنی ہے ہر مبین کے اوپر آپ نے سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور اسی طرح آپ نے سورت یاسین شریف جی ہے وہ مکمل کرنی ہے غور سے سن لیں سمجھ لیں کہ سورت یاسین کے اندر سات مقامات پر لفظ مبین آتا ہے آپ نے ہر مبین کے اوپر سورت فاتحہ کو سات مرتبہ پڑھنے ہے اور سورت یاسین جو ہے اپنے مکمل کرنی ہے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حاضر دعا کرنی ہے اور وظیفہ کے دوران جو ہے اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنے ہے وظیفہ کے دوران کسی سے بات اجیت نہیں کرنی اس مختصر سے عمل کی برکے سے انشاءاللہ العزیز تمام پر شنیاں مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی صرف جائز حجات اور جائز مقاصد کے لئے کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں وظائف کی ویڈیو کو لازمی شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر دعاوں میں یادر کیے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين